بارہ ستمبہ پیر کا دیا استمبول سے آگے جیار بکر شہر میں ہو بہت بڑا چرچ ہے یہاں اس چرچ کے اندر السلام علیکم یہ چرچ ہے چرچ کے اندر بائیبل پڑھی جارے گی ہے بہت بڑا چرچ ہے اور بہت 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 اصدرہ اللہ���ہ اللہ بہت بہت紹 حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے اپنے پاس اور ادھر تصویر بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادھر بھی حضرت عیسیٰ کی تصویر بنائی ہوئی ہے ادھر بھی اوپر پیچھے گیلری ہے ادھر بھی بیٹری فاؤر کو اینڈ ادھر بھی ہے چرچ کا باہر کا حصہ ہے قرآنہ ہزاروں سال قرآنہ بنا ہوا اوپر سیڑھی ہیں جس کے باہر کا حصہ اور باہر تو بہت 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 بتاردنے کے ساتھ یہ دیکھا ہے یہ دیکھا آپ راتب ہو گے آپ اگر ادھر کھڑی ہوں گے تو چاہت کریں گے یہ راستر ہے اوپر کھنیز بنی ہوئی ہے یہ ایک عجیب بات جو کہنے کی ہے کہ ترکی نے مذہب کو اجازت ہے دوسرے مذہب کے سختی نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کی عبادت گاؤں کو گرا دیا جائے نہیں اور یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے یہ بات ہے کہ دوسرے مذہب کی عبادت گاؤں کو احترام کیا جائے یہ مسلم معاشر کی ذمہ داری ہے یہ مسلم معاشر کی ذمہ داری ہے اب آپ دیکھنے کون سے دیکھنا ہے یہ سامنے مسجد ہے اس کے ساتھ قلیصات پرچ ہے بہت پرانا یہ مسجد ہے ایک طرح مسجد کا مینار ہے آپ کو تھوڑا سا ممازمہ کریں اسلام علیکم آپ اگر آپ ممازمہ کریں ایک طرح مسجد کا مینار ہے یہ مسجد یہ اس کا مینار ہے اور اس کے دل کو سامنے اس کے دل کو سامنے یہ چرچ ہے اس کے سلیب لگی ہوئی اس کا مینار ہے وہ دونوں دل کو آمنے سامنے ہیں چرچ اور بچت دونوں دل کو آمنے سامنے ہیں اور کوئی نفرک نہیں کوئی مقاملہ نہیں کوئی جلاو کوئی گھراؤ کچھ بھی نہیں ہے بس آپس میں سلوک محبت پیار الفر یہ بسکت ہیں اور یہ چرچ کی دیوان ہے آئے انشاءاللہ محبتیں دینا بھی سیکھیں دینا بھی سیکھیں اور محبتوں کے سفید بنیں سلام علیہ دوستде چھنید چکین دینا بھی سیکھیں